ایک چیز بڑی کلیر ہونی چاہیے کہ پاکسا میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ایک نظام کے تحت چلتی ہیں ایسے ہیں کہ جس آدمی کے ذہن میں جو خواہشات آگئے ہیں وہ کر لے پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی بننا شروع کر دے جنرل سلکی بھی بن جائے سب کو نوٹسز بھی شو کریں الحمدللہ آج کے دن تک الیکشن کمیشن کے پاس بھی پارٹی کی جو صدارت ہے وہ میرے نام سے ہی منصرک ہے اور انہوں نے دو نوٹسز بھی ہمیں بیجے ہیں اسی حوالے سے پارٹی امور کے حوالے سے لیازہ اس لیٹر کی حیثیت اس لیے بھی نہیں ہے کہ قدوس بزنجل صاحب اس طرح کا لیٹر ایشو بھی نہیں کر سکتے اگر وہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اسیمبلی کے اندر تو ان کو کوئی افتیار آصل نہیں کہ وہ پارٹی پریزیڈنٹ اور باقیوں کو لیٹر ایز ای پارلیمانی لیڈر ایشو کر رہے ہیں ہاں وہ میمبران کو کچھ نہ کچھ بول سکتے ہیں بلکہ اس کے اگرنس اور کچھوں کو اس نوٹسز بھی مل سکتا ہے دوسری بات ہے جو بڑی کلیر ہے جو پارٹی پولیسی کو فائلو نہیں کرے گا ہم نے ایک نوٹس بھی ایشو کی ہے سارے میمبران کو کل کا جو ریزولیشن ہم نے جو ٹیبل کرنا ہے اس میں پارٹی کے سارے لوگوں کو موجود ہونا لازم ہے ایم پی ایس کو اور انہوں نے اس کے حق میں ہی جانا ہے یہ لازم ہے دیکھیں یہ پارٹی پولیسی ہوتی ہے پارٹی ڈسیبلن ہوتی ہے ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی میمبر ہو وہ چار آدمیوں کو یا دس آدمیوں کو اکھٹا کر لے وہ پھر پارٹی پولیسی بنا لے پارٹی پولیسی پارٹی پریزیڈنٹ ڈیفائن کرتا ہے یہ قانون ہے پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں بھی یہی ہوا تو میں آپ کی توصل سے سارے ایم پی ایس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ خدارہ اس طرح کی غلطی نہ کریں پھر مجبورا ہمیں الیکشن کمیشن کو کلی لکھنا پڑے گا ہم ایک پارٹی ہیں آپ کل کے آدم اعتماد کے حوالے سے اس کو ٹیبل کرائیں بیٹھیں میں نے بھی اسی طرح کیا ہماری پارٹی اگر اتفاق کے رائے میں نہیں تھی میں نے استیفہ دے دیا تو آج قدوس بزنجو صاحب کو بھی استیفہ دینا چاہیے اور پھر پارٹی کے سارے لوگ بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں وہ فیصلہ انشاءاللہ سب کے حق میں ہوگا لیکن اگر قدوس بزنجو صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اس کے حق میں ہیں یہ ان کی بڑی بھول ہے آپ عزیرالہ ہیں بہت سارے لوگ آپ سے منسلک ہیں بجو اٹھانے والا ہے فائدیں ملتے ہیں چیزیں ملتے ہیں آج آپ اس قرصی سے استیفہ دیں میں دیکھتا ہوں کہ چار دن بعد کترے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بڑا واضح ہوگا تو ایک چیز میں پھر سے دورانا چاہوں گا کہ ہمارے پولستان عمامی پارٹی کے سارے مہبران کل کے جلاس میں نہ صرف ان کو شرکت کرنا لازم ہے بلکہ اس ریزولوشن کے حوالے سے بھی جو ہم نے موقع کیا ہے اس کو سپورٹ کرنا بھی لازم ہے تو برائی کرم اس میں نہ رہیے گا کہ پارلیمانی لیڈر کا کیا رول ہے ہمارا قانون بڑا کلیر ہے اس کے حوالے سے کہ یہ پارٹی پولیسی پارٹی پریزیڈنٹ پولیسی اس کو ڈرائیو کرتا ہے اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے پارٹی پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور اس وقت تک وہ وہی ہے ہاں کل کو کور پارٹی پریزیڈنٹ بنتا ہے وہ جو ڈریکشن دیتے وہ کاؤنٹ ہوگا تو میرے خیال سے اس لیٹر کی اور اس میٹنگ کی حیثیت اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدوس بیزیڈنٹ صاحب نے پارٹی کے اور کچھ ممبروں کو بلا کے ایک اجلاس ضرور کیا ہے لیکن پارٹی کی قانونی حیثیت نہ اس لیٹر کی ہے نہ اس میٹنگ کی ہے لیکن